ایک طرف ہمیں نظر آرہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آرہی ہے نالائکی ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پولیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں I was one of the persons in even جنرل زیا کے زمانے میں میں ایڈیٹر تھا مسلم میں اس قدمی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with American dollars or strategic depth یہ کام نہیں چلے گا ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی ایک چند لوگ تھے اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک counter terrorism policy نہیں مرتب کر سکے افغان policy کی کیا ہمارے contours تھے اور کیا strategy تھی پہلے کہا دا جی strategic depth کہ ہمارا پانچفاں صوبہ ہے almost it's an extension of a security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ good terrorist ہیں کچھ لوگ bad terrorist ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے سر کل جو ہم نے sites دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر اور میں student بھی ہوں history کا مجھے یاد ہے میں نے went to America میں نے European history study کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th century میں there was a 30 year war in Europe 1618 سے لے کے 1648 تھا اور وہ protestant christians کی جنگ تھی اس کے بعد امن آیا یورپ میں میں نے کہا کہ تیس سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں یہ پاغل ہیں کیا ہوا ہے سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں we are still fighting and we are still involved in that اور کل جو scenes بتائیں ہیں تنگیسہ بتا رہے تھے اور دوست بھی اور خاص طور پر یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے consequence especially the pختون blood was spilled they have been the biggest sufferers 2 billion dollars CIA نے ISI کو دیئے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20 ہزار ارب مجاہدین کو train کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امینل زوہری تھے دو ارب ڈالر سعودی ریبیا نے دیئے اور ایک ارب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے پانچ ارب ڈالر کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا جس was the biggest covert operation after world war 2 اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن countries میں حمد ہوتی ہے leadership میں کہ ہم اپنی غلطی تسکیم کریں course correction کریں اور صحیح سمت بجائیں we have not learnt any lessons from that اب کیا ہے counter terrorism strategy میں ہمیں briefing دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس briefing میں میں بھی شامل تھا پانچ جولائی دوہزار بائیس کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے جگر کیا اور میں نے بھی question کیا تھا میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور military high command تھا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے guarantor کون ہیں اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا کہتا نہیں ہم نے سب کو سنبھالا ہوا ہے so i think that mr chairman the time has come to formulate a clear policy اور اس حوالے سے counter terrorism strategy کے حوالے سے میں agree کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے 8 فرمری کا session 1 point agenda کا ہونا چاہیے national counter terrorism strategy اور یہ جو ہے اقتدار کی کشم کش چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اختلاف ہو اس میں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا we are talking of Pakistan it is the future of Pakistan today not about any government government تو آنی جانے چیز ہے یہ ویسے بھی لولی لگری government ہے بجاری it's just muddling through روز گلی ہیں پڑھیں یہ جوتیں پڑھ رہے ہیں کیا رہ گیا اس گورمنٹ کا سمالنے کا میرا تو کہلے سے بہتر ہے کہ announce کریں election اور آگے جائیں بلکل صحیح بات ہے جی آپ نے مطلب ہے کہ let's speak the truth and about the future of Pakistan اس کو آگے لے کے جانے اگر نہیں کریں گے تو then there will be a vacuum پھر کوئی اور آ جائے گا جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا national government آ جائے گی اور سب رویں گے کہ جمہوریت کی بھالی کریں تو I think the time has come to take the bull by the horns اور دوسری بات جو بڑی important ہے counter terrorism strategy میں جو lead role ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا national counter terrorism authority اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے اور ہم صرف مضمت کرتے ہیں condemn کرتے ہیں Mr. Chairman US Chairman Upper House I think you should convey the sentiments to the government کہ آٹھ پر بھی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا کس کی باری آئے گی کس کو روکنا ہے کس کو لگانا ہے مجھے کس نے پوچھا پرسوں کہ election کب ہوں گے میں نے کہا جی ہم جنرل زیاہ کو گالی بڑی دیتے ہیں لیکن جنرل زیاہ کی policy ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا تھا election اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج ہوں گے جب تک وہ نہیں ہوں گے election نہیں ہوں گے تو اس قسم کی روایت ہے put the people first اور کل جو دیکھے آپ نے ایک بچی اور ایک بچہ والد شہید ہو چکا ہے کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں about the humanity people are being killed یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے عبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوبر رائٹس ہوئے ہیں تو تین بندے have been died on آٹا issue اور ابھی میں ملکی آ رہا ہوں تھا مجھے سری لنکا کا صفیر اس نے دعوت دی چھے کو ہے میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر جیمنٹ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھال ہے سری لنکا کا کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے ہم نے وہ راشننگ کر دیئے oil کی اور یہ فیول کی اور ہم نے کیو آر کوڈ دے دیا ہے ہم نے کہا کہ جو بوٹر سیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا گاڑی والا یہ لے گا ٹیکسی والا لے گا اور ٹرک والا یہ لے گا انہوں نے آئی ایم ایف سے نہیں یہ کیا خود کیا ہے تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی پرانی غلطیاں ہم دھرائی جا رہے ہیں اور اور ہم نے کچھا ہے ہم نے کہاں پاکستان اور پرانی نہیں کچھا پارٹی اور پرسن اور کرسی کی جنگ یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دیں اور میں سے پرانی اور میں سے کیا ہے لیکنے ساتھ گاڑ ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاں ہمارا تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں لیڈ ویڈ ایشوز اور ایڈیاز اور بلکہ آپ خود پر اگر یہ نہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلے تکہ 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 لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لوگ نہیں چاہتے ہی نعرے بازی اور آپس میں چپ دیں تینکیو سر اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں اور ایک کاس فورس بنا دیں ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر تریرزم سٹریٹیجی کیسے بنتی ہے ادھر بڑے لوگ موجود تینکیو سی وی دے دینا مشاہد صاحب